ایک دن کی بات ہے ایک کسان اپنے کھیت میں کام کرنے میں بہت ہی مصروف تھا اس کا دھیان اس پر تھا کہ کام جل سے جل ہو جائے تب ہی اسے ایک آواز سنائی دی دیکھنے کے لیے مڑا تو ارے ارے کیا کر رہے ہو بھاگو یہاں سے ورنہ ڈھنڈے سے مار پڑے گی کسان زور زور سے چلا رہا تھا باز جسے سامپ نے پکڑ کر جگڑ لیا تھا جس سے وہ درد کے مارے چلا رہا تھا اسے دیکھ کر کسان کو اس پر بہت دیا آئی پھر وہ لاتھی سے اسے مارنے لگا جا جا بھاگ جا سنتا نہیں ہے کیا ارے ارے تم ہمارے بیچ مت آنا ورنہ ایسا مزہ چھکاؤں گا کہ تمہیں نانی یاد آ جائے گی اچھا تو رکھ اور لے یہ اور لے کسان اسے اور مارتا ہے اوہ مجھے نہ مار اور نہ مار دیکھ لوں گا سب کو اوہ میں واپس آؤں گا جا جا بہت دیکھی ہیں تو جیسے ادھر دوبارہ دکھائی دیا نہ تو مجھ سے کوئی بھرا نہ ہوگا سامپ وہاں سے گسے سے چلا جاتا ہے آپ کا بہت دھنیواد آپ نے میری جان بچائی اس میں دھنیواد کیا اور کوئی ہوتا تو یہی کچھ کرتا ویسے تم ٹھیک ہونا کہیں چوڑ تو نہیں لگی نا میں ٹھیک ہوں دھنیواد موقع ملا تو دوبارہ ملیں گے بائے بائے دوست کسان دوبارہ اپنے کھیت کے کاموں میں مصروف ہو جاتا ہے اور دن ڈھلنے پر اپنے گھر کی اور نکل پڑتا ہے اور اس کا پیچھا وہ بدماج سامپ کر رہا ہوتا ہے مگر اس کی حبر اس کسان کو نہیں ہوتی آہ گھر پہنچ گیا ہاتھ مو دھو کر پانی پی کر تھوڑا آرام کرتا ہوں آج بہت تھک گیا آج کافی کام تھا کسان ہاتھ مو دھو کر اپنی دسوئی میں جاتا ہے پانی پینے کے لیے جیسے ہی کسان پانی کا گلاس بھر کر انگن سے باہر آتا ہے جیسے ہی وہ پانی پینے کے لیے کسان گلاس مو کو لگاتا ہے وہیں باز آ کر گلاس گرا دیتا ہے ارے ارے یہ کیا کیا یہ کیا ہو گیا معاف کرنا مگر اس پانی میں زہر ہے اس لیے یہ گلاس میں نے گرا دیا مگر تمہیں کیسے پتا اس میں زہر ہے وہ میں نے اس سامپ کو آپ کے گھر میں آتے دیکھا تھا اس نے کہا تھا نا کہ وہ آپ سے بدلہ لے گا اس لیے میں وہاں آپ کے کھیج کے پاس رکا ہوا تھا جب آپ وہاں سے نکلے میں نے دیکھا کہ وہ سامپ بھی آپ کا پیچھا کر رہا ہے پھر تو دوست مجھے تم کو دھنیواد کہنا چاہیے تم نے میری جان بچائی دوست ہیں تو پھر دھنیواد کیوں اسی طرح باز نے کسان کی اور پھر کسان نے باز کی جان بچائی اور سامپ کو ٹھنڈے پڑے تو دوستو اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ اگر کوئی کسی کو سیوگ دیتا ہے تو وہ اسے اپنا سیوگی ہی بناتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں